السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسررت اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ کورونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے خطر منڈلا رہے ہیں اور سوسیل ڈسٹنسنگ کے کمی کی وجہ سے اطبع ایسا بتاتے ہیں کہ مرز کے زیادہ پھیلنے کے خطرے بڑھ گئے ہیں تو ایک طرف خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کھل رہے ہیں مذہبی مقامات کے کھولے جانے کا حکومت نے اجازت دی ہے تو دوسری طرف احتیاطی پہلو اور تدابیر کو ملحوظ نظر رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے لہذا جب اجازت ملی ہے تو یہ اجازت برقرار رہے اور پھیلتی جائے اور اس میں وسط آ جائے اور بعد میں مساجد میں لوگ زیادہ آ سکیں اور جو پروگرام وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ جل شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو ابھی گائیڈ لائن دی گئی ہے حکومت کی طرف سی اس کو فالو کرنا چاہیے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے گھر سے وضو بنا کے آئیں مسجد کے وضو خانے ٹویل اور ٹویلٹس کا استعمال نہ کریں مسجد کے فرش جو ہیں اسے دھویا جائے کیمیکل ڈال کر اور ایک دن کے فاصلے سے بھی دھویا جا سکتا ہے روزہ نہ دھویں تو بہت اچھی بات ہے صفیں اٹھا لی جائے کیونکہ وائرس اس میں لگے ہوئے رہنے کا خطرہ زیادہ ہے دوسرا یہ کہ صفوں میں فاصلہ رکھا جائے دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے اور اس طرح سے لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوں فرض نمازیں مسجد میں ادا کی جائیں کم سے کم وقت لیا جائے نوافل اور سنن قبلیہ و بعدیہ گھر کے اندر پڑے جائیں نمازوں کے بعد خجوم نہ کیا جائے امام سے ملاقات یا لوگوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مسافہ اور معانقہ نہ کریں احتیاطی تدبیر کے طور پر صف میں دو آدمیوں کے درمیان تھوڑا ڈشٹنس ہونا یہ بطور احتیاطی تدبیر کے جو مرس کی پہلے اتنی شدت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم اتنا اہم نہیں تھا اور کچھ اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے کیسیز بڑھ رہے ہیں اس میں ہم احتیاط کریں تو اچھا ہے پینس سٹھ سال سے زائد عمر رکھنے والے ہیں اور دس سال کے اندر کے بچے مسجد تشریف نہ لائیں ان کو سمجھایا جائے مسجد کو سینٹائز کیا جائے اور دروازے پر سینٹائزر رکھ دیے جائیں اور فرض نمازوں کے بعد لوگ اپنے گھر کا رخ کر لیں مسجد کے باہر بھی جمگٹھا کرنا حجوم کرنا خامخاہ حکومت کی نظر میں آنا ہے اور اس کے بعد اگر حالات بگڑے اور کیسی زیادہ بڑے تو ہمارے سر پر یہ سب تھوپ دیا جائے گا حالانکہ دوسرے مذہبی مقامات کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے لیکن جس طرح سے دیکھا گیا آپ تک کورونا کو مسلمانوں کے سر پر ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہے تو ہم کو حکومت کی جو باتیں ہیں اور جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجدوں کو دائمی طور پر کھولے رکھنے کے لیے یہ طریقہ ایک کار جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے تین چار دروازے اگر مسجد کے ہوں تو سب بند رکھیں ایک دروازے سے آنے کا سلسلہ رکھیں اور اسی طریقے سے مسجد کے دروازے پر صفائی سینٹائز کے ذریعے سے ہو جائے اور سینٹائزر رکھ دیا جائیں نماز ادا کی جائے ایمہ کو چاہیے کہ مختصر دعائیں اور مختصر نماز پڑھائیں اور اس طرح سے حکومت کی گائیڈ لائن کا بھی خیال رہے باہر ایک بہت بڑا بورٹ آویزہ کر دیا جائے جس کے اندر حکومت کی جو رسٹکشنز ہیں اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو نمائی طور پر لکھ کر رکھ دیا جائے ازان کے بعد چلدی نمازیں ہو جائے ادا گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ مسجدیں خالی کر کے لوک کر دی جائیں فی الحال ہمارے لئے مسجدوں کا کھلنا ہی غنیمت ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں تاکہ کہیں کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے پرشاسن کو موقع مل جائیں ہماری مسجد کو شیلڈ کر دینے کا اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے فی الحال تو اتنی باتیں کافی ہیں جمعہ کے دن خطیب مختصر سے مختصر خطبہ پڑھائے وعاز اور ارشاد بند رکھے جائیں نماز علی الاختصار پڑھائی جائے اور نمازوں کے بعد لوگ فرض کے بعد گھر شرے جائیں ماں بقیہ نمازیں گھر کے اوپر ادا کی جائیں جمعہ میں بھی یہی طریقہ ملہوز رکھا جائے اوپر کا حصہ جو ہوگا مسجد کا وہاں بھی نماز ہو سکتی ہے اور نیچے کے حصے میں بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کافی تعداد کے اندر لوگ آ جائیں گے فی الحال اتنی باتیں جو موجودہ گائیڈ لائنز ہیں ان کو ملہوز رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں امید ہے جس طرح سے ہم لوگ ڈاؤن میں عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے مسجدیں کھلنے کے بعد بھی ہمارا اندیا یہ رہے گا کہ ایسا کوئی عمل وجود میں نہ آئے جس کی وجہ سے ہمیں مسجد کی نمازوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے اس سلسلے میں اگر کوئی بات کسی کو سمجھائی جائے مثلا کسی بیمار شخص کو ذمہ دار اور کمیٹی کے حضرات یوں کہیں کہ آپ گھر پر نماز پڑھنے تو وہ برا نہ مانے یا مسجد بھر گئی ہے جگہ بلکل نہیں ہے لہٰذا آپ گھر پر نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی باتوں کو برا نہ مانا جائے جن کو خانسی بخار یا مرز ہے اور یہ خطرے والی چیز ہے تو ایسے لوگوں کو خود ہی جو ہے مسجد میں نہیں جانا چاہیے صحت مند اور جوان تندرست لوگ مسجد کی حاضری دیں اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر رکھیں تاکہ دائمی طور پر ہم اللہ کے گھر سے استفادہ کر سکیں ماسک پہن کر آنا ضروری ہے لہذا ماسک جو ہے وہ بھی لگا کر آیا جائے اور قانونی جو نظام ہے اس کو پوری طرح سے عمل درامت کیا جائے تاکہ کسی قسم کا خطرہ پیدا نہ ہو مرز کا دینا اللہ کی طرف سے لینا بھی اللہ کی طرف سے کسی کو اڑ کر دوسرے کا مرز لگ نہیں جاتا یہ ہمارا یقین ہے لیکن موجودہ صورتحال میں احتیاطی تدابیر جو کتاب سنت کے روشنی میں ہو سکتی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کا خیال لکھیں راندیر سے رشید احمد اجمیری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت